پتھے کی پتھری کیوں ہوتی ہے اور اس کا علاج کس طرح سے ممکن ہے آج کل کے دور میں ہمارا شاید ڈائیٹری روٹین ایسا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے پتھے کی پتھری بہت عام ہو چکی ہے اگر ہم بچوں کی بات کرتے ہیں بڑوں کی بات کرتے ہیں خاص طور پر ایلڈرز میں یہ بہت ہی زیادہ کومن پرابلم ہو چکی ہے کہ پتھے کی پتھری ہر تقریباً چوتھے بندے کے اندر عام سی بات ہے اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر سارما آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے پتھے کی پتھری کے ہونے کی وجہات اور اس کو ہم کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں کچھ ایسی پتھریاں ہوتی ہیں کچھ ایسے سٹونز ہوتے ہیں جو کہ ہماری اگر ہم اپنی روٹین اور ڈائیٹری پیٹرن ٹھیک کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتی ہیں لیکن کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں باہر نکلوانی پڑتی ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کرتے ہیں ہماری باڈی کے اندر جگر سے ایک سالٹ آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں بائل سالٹ اس نے ہماری جو پتہ ہے اس کے اندر سٹور ہونا ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر اکٹھا ہونا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات جب ہمارا پتہ یا ہماری باڈی کے اندر کچھ ایسے مسائل جال رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھے طریقے سے سٹور نہیں ہو پاتا تو وہ اپنا فنکشن نہیں پرفارم کرتا اس کا کام ہے دراصل فیٹ کو امالسیفائے کرنا اس کا کام ہے جب وہ بائل اپنا کام اچھے طریقے سے نہیں کر پاتا تو چربی جو ہے وہ ہمارے جسم کے اندر ہی کٹھا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں وہ جسٹب ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جس کی وجہ سے ہمارے پتے کے اندر پتھریاں بننا شروع ہو جاتی ہیں تو اس لیے اگر ہم اپنی پتے کی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ کانشیس ہیں یا ہم اپنی پتے کی صحت کا خیار رکھنا چاہتے ہیں تو ان سٹیپس کو لازمی فالو کریں ریفائنڈ بائلڈ شارٹ جو ہیں ان کو اپنی ڈائیٹ کے اندر کنزیوم کریں ان کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے اس کے علاوہ گول بیٹر فارمولا ایک کیپسو روزانہ صبح ارلی ماننگ استعمال کریں گرین لیفی ویجیٹیبل جتنی بھی ہرے رنگ کی سبزیاں ہیں ان کو اپنی گزا کے اندر لازمی شامل کریں ہمارے پتے کی پتھرے کی وجوہات یہی ہیں کہ ہم نے گرین سبزیوں کا استعمال بہت کم کر چکا ہے تو اس لئے ان کو اپنی ڈائیٹ کے اندر لازمی شامل کریں لیمون، کالیمچ، لہسن، ادرک ان تمام چیزوں کو اپنی گزا کے اندر شامل کریں کوشش کریں کہ ان تمام کو روزانہ ایک کھانے کے ساتھ استعمال کریں کھانے کے اندر مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایک ریمیڈی آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگیں اس ریمیڈی کے اندر آپ نے ایک گلاس پانی اس کے ساتھ آپ نے تھوڑا سا زیتون کا تیل ایک چمز زیتون کا تیل اور اس کے اندر تین سے چار کترے لیمون کے رس کے آپ نے شامل کرنے ہیں اور اس کو آپ نے روزانہ پندرہ دن کے لیے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ بہت ہی جلدی ختم ہو جائیں گے لیکن اگر سائز بہت بڑا ہوا تو پھر آپ کو انہیں ایک سائز کرانا پڑے گا امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی thank you so much allah hafiz